اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ اڈ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی آج لاہور ہائی کورٹ سے بڑی خبر آئی لاہور ہائی کورٹ نے نو مئی کے بارہ مقدمات میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ کل ادم قرار دے دیا ہے ساتھی آج اسلامباد سے بڑی خبر یہ ہے کلیکشن کمیشن اف پاکستان نے اکتالیس ازاد اراکین قومی اسمبلی کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے بارہ جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکثریتی جو فیصلہ دیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے بیان حالفی لیے جائیں گے اور پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق جس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کو کریں گے دیگر جو انتالیس اراکین ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے لیکن ان اکتالیس اراکین کے معاملے پر رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کے فیصلے کی تشریح کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز برپور طریقے سے یہ کہتے ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کی حکومت تو ہے لیکن وہ اپوزیشن بن چکے ان کو ٹوٹلیس کر دیا گیا ہے وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری نے اس حوالے سے میڈیا سے جو گفتگو کی وہ سنیے حکومت ہے جو اپوزیشن میں ہے کیونکہ اس حکومت کو ٹوٹلیس کر دیا جاتا ہے یہ حکومت کچھ بھی جو ہے وہ کرے سیاسی انتقام کی آڑ میں اس کو چھپا دیا جاتا ہے فوری طور پر ان کو انصاف مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ ماشاءاللہ مسیحہ موجود ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ انصاف جو ہے وہ ایک بندے کو مل رہا ہوتا ہے آج جس وقت آیا کہ حکومت میں پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ سابق وزیراعظم اور بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بزاتے خود ملوث تھے نو مئی کے واقعات میں ان کو لیڈ کر رہے تھے اس حوالے سے کوئی ناقابل تردید شواہد موجود ہیں تو پھر بڑی بے بس نظر آئی پروسیکیوشن اور لہٰذا یہ فیصلہ لہور ہائی کورٹ سے آیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد آپ تنقید شروع کر دیتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کر لیکن جس وقت ان تمام معاملات کو ثابت کرنے کی باری آتی ہے سب کو معلوم ہے کہ انتہائی اہم عوضوں پر موجود لوگ وفاقی وزراء بار بار نو مئی کے بعد ٹیلیویشن چینلز کے اوپر یہ بیانیاں بناتے رہے یہ کہتے رہے کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں عمران خان کی آڈیوز عمران خان کی ویڈیوز جہاں پر وہ حملوں کی انسٹرکشنز دیتے ہوئے نظر آئے ہیں سو مچ سو سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ جو پی ڈیم سیزن ون کی حکومت میں وزیر داخلہ تھے انہوں نے یہ بات آن دا ریکورڈ بتادد مرتبہ کہی کہ ثبوت بھی موجود ہیں اور ایون نیب کسٹڈی میں نیب حراست میں سے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیڈر سے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے رابطے میں تھے رانہ سناؤلہ ماضی میں اس حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں ساتھ ہی سابق وزیراعظم عمران خان نے درخواست دی ہے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت بننے والی کمیٹی کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان موزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان سے اور ان کی جماعت سے متعلق تمام مقدمات سے الہدہ ہو جائیں اس تمام منظر نامے پر گفتگو کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں مجھے جوائن جناب عزر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے انہوں کو متعدد مقدمات میں رپریزنٹ بھی کر رہے ہیں مجھے جوائن کر رہی ہیں جناب مجھے آپ سے تھوڑی دیر میں سہر کامران صاحبہ بھی جوائن کر لیں گی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے عزر صدیق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا مجھے یہ بتائیے کہ عدالتی محاذ پر قانونی محاذ پر تو آپ جنگ بڑے عرصے سے لڑ رہے تھے لیکن اب اچانک فیصلے آپ کے حق میں آنے لگیا تو یا آپ سیاسی جنگ جیت رہے ہیں یا قانونی جنگ جیت رہے ہیں بہت شکریہ عزمہ بخاری ہے نا اچھا میں عزمہ کاردار سمجھا شاید بڑا دکھ ہوتا ہے بہن ہے ہماری وکیل ہیں پانچ اگستے منان خان صاحب گرفتار ہیں اور ہم دو ہزار بائیس سے دو ہزار بائیس سے عدالتوں کے چکل لگا رہے ہیں پروٹیکٹیو بیلوں کے علاوہ کیا ہوا ہم کو ڈیل کر کے باہر نہیں گئے آپ کو پتا ہے یہیں بیٹھ کر اپیل نے سنائی سائفر یہیں جیتا عدد یہیں جیتا جیل سے باہر نہیں آئے اور توشہ خانہ ایک کیا کرنا چاہتے ہیں آپ بھئی یہ نو مہی کی بات میں اسے سب آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں جو کہ ریمان دے پندرہ جولائی کو میری برڈے تھی پندرہ جولائی والے دن میں نے وہاں کچھ قریبا نو گھنٹے میں رہا ہوں یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ مسیح مسیح کا مطلب تو سمجھ لیں مسیح کا مطلب بتا دیا ہے کہ آپ کا گزاتی ملاتا میں اچھا یا یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ اپنا ان کا کوئی وزیری آزم ہے یا ان کا کوئی ڈمی ایسا بندہ ہے وہ جو صاحب تھے نا انسائیت جشتگردی کے جج ہمیں پہلے گا وہ تو پہلے پریشان ہو گئے کہ میں کیسے آ گیا میری موجود ہے میں آپ کو وہ حالات بتانے لگا ہوں ہمارے سامنے کہا لیں کہ جی مران خان صاحب پر امانڈ ہے میں کہ جی پیش کریں ماں کہتا ہے جی ابھی آپ کے سامنے وہ بریڈر کا فون پکڑا کال آگئی مران خان سے میں کہا یہ کہا کر رہے ہیں آپ سیکشن ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ون ہی پڑھ لیں ایک سو ستا سٹھ پڑھ لیں فیزیکل کسٹڈی چاہیے مران خان سے پڑیوز کریں نہیں جی وہ یہ کہہ رہے ہیں میں کہا جی سوال ہی پیدا نہیں آ جائے تھا آجیں سارا سارا کچھ سامنے پڑھ کے بتایا ان کو کہ بھائی تین وجوہات ہیں یا تو کہ درخواست آئی ہو گیا جج نے آرڈر پاس کیا ہو یا آپ نے کوئی نوٹیفکیشن کیا ہو گورنمنٹ نے وہ بتانا پڑے گا ریمانٹ تھے پہلے پہلے یا آپ کو رولز ہیں تینوں چیزیں نہیں ہیں پھر قانون بتایا بڑی لمبی بحث ہوئی چار گھنٹے بحث کی رات ساڑھے نو بجے نوٹیفکیشن آیا پھر ہم نے کہا جی چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں ایویڈنس لائیں یا یادر صدیقہ آپ کو بتا رہا ہے وہ کوٹ کی کہ لائیں مجھے فائل پر ایویڈنس دکھائیں وہ جی وہ ایک گوائی ہے میں سر پوچھ رہا ہوں ایویڈنس کیا ہے عمران خان صاحب موجود تھے نو سے لے کر گیارہ تک پلان کوئی تھا یہ جو آڈیو ویڈیو ساری کہہ رہے ہیں یہ تو پچھلے ریکارڈ سے موجود ہیں اور عمران خان صاحب ساری ان کیسز میں انویسگیشن جوائن کر چکے ہیں میں ڈیڑھ بتانے لگا ہوں تئیس اگز دوہزار تئیس جب گرفتار تھے یہ کیس میں پھر آ جائیں تقریبا سات کیسوں کے اندر پہلی فروری دوہزار چوبیس کو انویسگیشن جوائن کر لی آج ہی کی ضرورت پڑی یہ تو ان سے جواب پوچھ رہا ہے کہ عمران خان کو جب ادت سے بھی رہائی مل گئی سب سے رہائی مل گئی پھر ایک سو نوے ملنڈ کا تو شاکانہ کا نیا آگیا ریفرنس آگے ریمانڈ لے اچھا ریمانڈ کے لیے بھی کیا سنیں اتنا ظلم انہوں نے انہوں نے نیاب کے قانون میں خود ریمانڈ چورہ دن کا کیا چورہ دن سے چالیس دن آسف علی زدائی صاحب ملک سے باہر گئے یوسف رضاق گلانی نے سائن کر دیا اور جالی اور جھوٹے پرچت درج کرنے کی سزا پانچ سال سے دو سال کر دی وہ چیلنج کیا لاہور آئی کورڈ میں لوٹس ہوگے آج اسلام آباد آئی کورڈ میں نے چیلنج کی ہے پھر کیا مزاق بنا رہے ہیں آپ مزاق کر رہے ہیں اس نظام کے ساتھ جو کھلوار یہ دھائی سالوں میں فسائیت کی ہیں عزر صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں سیر کامران صاحبہ بار بار یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ مسلم لیگ نون بالخصوص اور آپ کی جماعت بالعموم اس تمام معاملے پر صرف صرف اور صرف سیاسی فائدہ اٹھاتے ہو نظر آ رہی ہے جتنے بھی مقدمات ہیں جب وہ کورٹ آف لوہ میں فائنل سٹیج پر پہنچتے ہیں عدد کیس جو ہے وہ اس کا آپ فیصلہ دیکھ چکے سائفر کیس کا فیصلہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ اب نو مئی کا آپ بار بار میڈیا کو عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں آخر کیا پاکستان کا عدالتی نظام آؤٹ آف ڈا وے جا کر فیور کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا آپ کے پاس ثبوت ہی اتنے کھوکلے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہو پا رہے دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک چیز عدالتی نظام پر میں باتیں بات کروں گی کیونکہ پاکستان پیپلس پارٹی میں تو عدالتی ایکٹویزم بھی دیکھا ہے عدالتی قتل بھی دیکھا ہے باقی رہے گئے کہ عدد والا کیس پاکستان پیپلس پارٹی اس طرح یہ قصص کے نہ حق میں تھی نہ سپورٹ کرتی تھی نہ اس قسم کے معاملات پر ہم نے کہیں پہ کوئی تفسرہ کیا اب آگیا کہ جی نو مہین کا واقعہ نو مہین کے واقعے کو میں ایک آئیسولیشن میں نہیں دیکھوں گی میں جو ہوں دوزہ چودہ کے دھڑنے کو بھی دیکھوں گی میں اس بیار کو بھی دیکھوں گی کہ ہنگی سے پیسہ بھیجے میں جس طرح سے جو ہے پاکستان کی جو ایک عدد استقام پیدا کیا گیا اس کو بھی دیکھوں گی میں اسلامباد کی جو گریڈ بیل چلی میں اس کو بھی دیکھوں گی میں جو نوکلر سیفٹی اور سیکیورٹی پہ سوال اٹھائے گئے میں اس کو بھی دیکھوں گی جو زبان پاکستے پیٹرول بم برا کے پکے گئے میں اس کو بھی دیکھوں گی میں جو عمران حضر نے کہا کہ بلوگی سرنگے بچھا کے جاؤں گا خطرناک ہو جاؤں گا اس کو بھی دیکھوں گی اور جو ایک تقاری تھی انسائیٹمنٹ والی پرووک کرنے والی ان کو بھی دیکھوں گی جس طرح سے جو ہے ان کے نافیوں نے یونیفارم بہر آیا اس کو بھی دیکھوں گی شہدہ کی یادگاروں پر جو ہم دے ہوئے اس کو بھی دیکھوں گی دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر لیکینا کمپرمائز نہیں ہو سکتا اب رہ گیا کہ عدادتی معاملات میں پاکستان پیپس پارٹی سیاسی جماعت میں ہم سیاسی پوزیشن رکھتے ہیں نہ ہم کسی جبات اب جہاں مسلم نیگ نواز کا کیا چاہتے تھے وہ اگر کیپٹل کھل پر حملہ کرنے والا صدای ہو جاتی ہیں اور پاکستان میں یہ مقدمات کے اندر کوئی یاد شباہد کو پیش نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو میں سبنٹیوں کی ذمہ داریوں پر آئید ہوتی ہے کیونکہ اتنا بلکل صحیح بات ہے اتنا عرصہ گزر گیا اگر آپ جو ایک حکومت کی ذمہ داری تھی جس طرح کی پانو کو اپنی جو ہے وہ ایتی وہ انہوں نے نہیں کی ٹھیک ہے اب اگر کسی قسم کے پانک کو جو ہے وہ میں کبھول نہیں کرتی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بندیا کو بانیاں لیا ہے ہماری قیادت نے ہماری لیڈرز نے آپ نے اتنا بتایا مجھے کہ آپ یہ بھی دیکھیں گی نو موئی کو جو ہوا گرین بیلٹ کو جلانے کو دیکھیں گی آپ دوزار چودہ کا دھرنا دیکھیں گی لیکن میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ رائٹ ٹو پیس فول اسمبلی نہیں دیا گیا پاکستان کے لوگوں کو کیا آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ ایک سیاسی جماعت کو میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے کیا 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 گیا کیا آپ پاکستان کے ایک بونافائیڈ جنرلسٹ ارشد شریف کی دیارے غیر میں اسیسینیشن کو بھی دیکھیں گی کیا آپ آزم سواتین کی سات جنرلسٹ شہید ہوئے ہیں اس سال میں بالکل دیکھوں گی تیبہ کل کو ہوسٹیج بنا کے رکھا گیا میں بالکل دیکھوں گی صحابق صدر مملکت تھے اس وقت ہو اور آج صدر مملکت تھے دوبارہ آسیب علیدانداری صاحب ان کو عید کی نواز پڑھنے نہیں دی وہ بھی دیکھوں گی میں یہ بھی دیکھوں گی کہ انسلین رکھنے کے لیے ریفریجیٹر نہیں دیا گیا یہ بھی دیکھوں گی میں یہ بھی دیکھوں گی اس پہ تو ہم جواب لیں گے میں جواب دوں گا آپ کو ایک چیز کا آپ آپ کمپلیٹ کر لیں آپ کمپلیٹ کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میخان میں آٹھ وقت آگیا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں آج اس طریقے سے لابنگ پرم آئے کر کے بیرونی ملک کمپین چنائی جا رہی ہے کہ کبھی جیس پی پلس نہ ملے کبھی آئی ایم ایف کر رون نہ ملے کبھی پاکستان پر فبندیاں لگ جائیں جب کشمیر کا خصوصی سٹیٹس چینج ہوا تھا اس سے کہا میں جمعہ جمعہ اکینا کڑا ہوگا آپ نے کوشش نہیں کی کہ نیشنل جیونیٹی کارپ ڈیمانسپیٹ کریں آپ وزیراعظم بنے آپ نے اپنے آپ کو ایکسیلیٹ کیا ہم نے کا تکمیلی ایٹیو پر کٹے بیٹھتے ہیں قرارداد پیش بھی آتا ہی تھے ہم نے کہا چارٹر پر کارنمی کرتے ہیں آپ نہیں تھے سیر کامران صاحبہ مجھے یہ بتائیں میں حضر صدیق صاحب سے آپ کی ان تمام باتوں کا جواب لیتا ہوں لیکن جو آپ نے ابھی پوری ایک لمبی چوڑی چارٹریٹ پڑھ کر سنائی ہے کیا اس چارٹریٹ کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشتگرد جماعت ہے یا پھر پاکستان کے ملکی مفاد کے سوفرینٹی کے انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے لہٰذا اس کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے یا اس معاملے پر آپ حکومت پاکستان کے یعنی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں میں نے بہت کلیریٹی سے کہا پاکستان پیپلز پارٹی یہ جمہوری جماعت ہیں اور ہم کسی سیاسی جماعت پابندی کے حق میں نہیں ہیں لیکن وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے وقار کے اوپر شہدہ کی یادگاروں کے اوپر حملہ کرنے میں ملوث تھے یا جنہوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں ان کے ویڈیو ان کے خلاف ملک کے قوانین کے تحت ایکشن ضرور ہو لگتی ہے صحیح حضر صدیق صاحب میں صاحب کمران صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں دیکھنے دوکھنے پہ رہے ہیں یہ عدالتوں نے دیکھنا ہے یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیکھنا عدالتوں نے سائفر اٹھا کر پھینک دیا عدد کی اس کے چیتھڑے کر دیئے یہ نو مہی کا جو تھا دیکھیں میں بتاؤں پولٹیکل سٹیٹمنٹ دینا بتائیں نا کیا ہے اچھا یہ سارے باتیں کرتے ہیں تو میں ان سب کے ریکارڈ کی درستی کی لئے بتا دوں آپ کو بھی یاد ہے ان کو بھی یاد ہوگا لائرز مومنٹ میں نا آٹھ دفعہ تو میں ہم سب گئے تھے کور کمانڈر آسلور کیا بتا دیں باقی کئی جگہوں پر نہیں گئے مسلمی نگون جاتی رہی ہے پیپلز پارٹی جاتی رہی ہے آج ہم جب بیٹھ گے اس بات کو لے کر چلتے رہے ہیں خدا رہا میری ایک بات سنے وائلنس حوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹوٹل ٹنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور اس کا ثبوت ہے آپ کو پتا ایویڈنس کیا نکلتی رہی کہ جناب ایک پولیس افسر بیچ میں گز گیا اس نے دیکھا کہ یہ کوئی واردات کرنا چاہتے تھے عدالت نے سارے اٹھا کر باہر پھینگ دیا ڈسچارج کر دیئے اور عمران خان صاحب کے کیس میں میں ڈسچارج گی کا میں نے کہا میں نے کہا کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا ابھی پتا دیں آج آپ پتا دیں لاہور ہائیڈر پورا موقع دیا لے آئے ایویڈنس کیا ہے ویڈیو آڈیو وہ کیا لے کے آنے ہیں وہ لائیں تو صحیح نا کیا ہے تو یہ جو بیانی ہے نا یہ تو بیانی ہے زمین بوس ہو گیا اچھا نہیں رکھتا بار بار شنمندگی ہوتی ہے شہدہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ آپ اپنے پلٹیکل سکورنگ کے لیے یعنی اگر آپ عزیز صدیق صاحب مکمل لاتالوکی کا اظہار کر رہے ہیں اس دن وینڈالیزم تو ہوئی اس دن رسولٹ تو ہوا آرسن تو ہوا جلاو گھراؤ تو ہوا ریس پاسنگ ہوئی جن لوگوں نے کی ان کے لیے پھر آپ کا کیا آپ بطور جماعت تو لاتالوکی کر رہے ہیں نا 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 جو یہ کر رہے تھے دیکھیں میں بات بتائیں اس کیا کیا کہا تھا جیوڈیشل کمیشن بنا لیں ہم نے کب کہا ہے جیوڈیشل کمیشن بنا لیں دڑتے کیوں ہیں یہ سیاسی جماعتوں کو تو فوراں آنا چاہیے سیکشن تیگی نا پاکستان کمیشنل آف انکوائری ایک دوزار سترہ آج اسلامبہ تھا ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں آج چیز نے کہا ہے کہ جناب منسٹری لوگ اور منسٹری انٹیگریر سے لے کر آئے ہیں دیکھے تو میں آپ کے سامنے میں وہ نہیں بات کر رہا کہ مران راز کے ساتھ کیا ہوا چھوڑیں گے چیزوں کو میں وہ نہیں کہا نہیں جب فسائیت جو لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی ہیں یعنی یہ نہیں دیکھیں گی کہ جھوٹے مقدمے ہیں بتا دیں ہیں مجھے یہ بتائیں توشا خانہ میں میں نہیں اچھا لگتا لاؤٹ آف رگارڈ فوراستو زرداری صاحب میں عزت کرتا ہوں ان کی سیاستدان ہونے کے حوالے سے کوئر وجوہات ایسی کوئی نہیں ہیں لیکن کیا ہے سیاسی جنگ لڑیں آپ کیا گاڑیاں نہیں نہیں تھی کیا نماز شریفن گاڑیاں نہیں تھی گاڑیاں تو لے نہیں سکتے تھے اور وہ سارے کے سائیڈ پہ پڑے ہیں یہ دیڈو ڈے ٹرائل چلے کیوں چلے دیڈو ڈے ٹرائل چلیں چلا لیے دیڈو ٹرائل بھی آپ نے اب کیا رہ گیا ہے اب تو قوم سے معافی مانگیں آپ کہہ رہے ہیں مران خان بھی پہلے آپ معافی مانگیں جھوٹے مقدمے اور کہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں آئیں بیٹھیں ہم چلتے ہیں آگئے کس نے کہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا یہ بیٹھ کے چارٹر آف ایکانومی چارٹر آف ایکانومی کا حال دیکھ لیں اچھا مجھے یہ بھی کوئکلی بتا دیں آج آپ اڈیالہ جیل بھی گئے تھے آپ کی بشرا بی بی سے ملاقات بھی ہوئی غالباً عمران خان صاحب سے انصاف کے لوگ یہ پوچھتے ہیں آردے کبنگ آؤٹ اور ناٹ دیکھیں ایک بات بڑی واضح بتاؤں بشرا بی بی صاحب نے ایک بڑی صاف سی بات کی مران کا عزیز صاحب یہ سارے مقدمات جھوٹے فراڈ اور فریپا مبری ہیں اور میں حلف دیتی ہوں اس بات کا اور دیکھیں ان میں سے کوئی حلف دینے کے لیے تیار آج ہیں قرآن مجید رکھ لیتے ہیں اور آ کر دے دیں حلف اتنی بڑی بات لیکن شرمیدگی نہیں ہونی ہم میں سے کسی کو اب چلیں آگے چلتے ہیں یہ اس کا آرڈر کا انظار ہو رہا ہے آرڈر بریت کا ہے ہم نے بریت کی بات کی اور بڑی امید ہے کہ بریت انشاءاللہ اللہ عزیز ہوگی ہم بڑی امید رکھتے ہیں ہم آگے کیا رہ گیا ہے آگے رہ گیا ہے توشہ خانہ کا دوسرا بھئی سترہ ڈی سیکشن پڑھ لیں آرٹیکل تیرہ پڑھ لیں چار سو تین پاکستان ذابطہ فوجداری پڑھ لیں یعنی دوشہ خانہ میں ایک کا تو کہا دیا دوشہ خانہ میں اور جدرے تھے ایک دفعہ کٹھے کرتے کیوں نہیں کیا کٹھے اور صرف کیا ایک ہی رہ گیا ہے دھائی سالوں کے اندر اس ملک میں ارب اور بے کی کرپشن ہوئی ہیں بتا دیں نیب نے کچھ کیا پلٹیکل وکٹمائزیشن اینٹی کرپشن نیب پولیس ایف آئی اے بتا دیں نا کہ دھائی سالوں میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی دودھ آپ خود کہتے ہیں دی جی آئی ایف صاحب کہتے ہیں سمگلنگ کے حوالے سے آٹھ سو ارب کا ریفنڈ کا فروڈ مان رہے ہیں کیا گندم کے حوالے سے جو پانچ سو ارب پیہ زائع کیا قوم کا انکوئری کر سکے وہ سہر کامران صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت ہمیں یہ تو نظر آ گیا کہ فیل وقت نظر نہیں آ رہی کہ وہ ارٹیکل سکس کی کاروائی کو یا پاکستان تحریک انصاف پر بین کو سپورٹ کرے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے دوسری طرف تحریک انصاف نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا دسمبر تک ہماری حکومت ہوگی دائٹ مینز کہ وہ کسی ان ہاؤس چینج کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیا آپ لوگوں کا کوئی لیزون چل رہے ہیں آپ ان پر پابندی کی بھی مخالفت کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ اس معاملے پر نہیں کھڑے ہم جمہوریت کے تسلسل کے لیے جو ہے پانڈے مانے پہنے پہنے اور ہمارے اسودی موقف وہ یہ کہ ہم کوئی بھی جو غیر جمہوری کام ہے اس پکے میں ہم شریک نہیں ہوتے باقی یہ کہ جو میں تمشتی ہوں کہ معافی مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے مکمل جمہوری سمجھتے ہیں مریال تارپور صاحبہ کو اید کی راہ رات کے بارہ بجے ہسپٹل سے جیل منتقل کیا گیا جیل میلویل کی وائلیشن ہو اس کو آپ کیا کہیں گے تیب آگل کو ہوسٹت کس نے رکھا اسلام آباز کی گرین بیل کس نے جلائی وہ سٹیٹمنٹ کس نے دیں لوگوں کو کیسے پرووک کیا پشاور میں یہ کس نے کہا پاکستان کی نکلیل سیٹیلیوٹی پر کس نے سوار اٹھایا یہ کس نے کہا کہ اس ملک پر ایٹم بم گر جانا چاہیے دیکھیں یہ وہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لذراللاز کر دیا جائے ایٹم بم گر جانا چاہیے یہ عمران کان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ عمران کان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے بلکل نہیں اچھا ہاں ہمارے میں سے کسی کی نظر کسی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ عمران کان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے ہم دنائے کر رہے ہیں کسی چیز تھی جس کو میں سمجھتی بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا تھا کہ ایک شخص جو کہ سابق وزیراعظم رہ چکا ہو وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں میں ایک پرچاتج کر دیں وقت وقت جو ہے وہ سیر کامران صاحب موجود تھی آپ کا کلیم ہے کہ عمران خان نے کہا پاکستان پر ایٹم بم گر جائے this is just a claim کیونکہ میرے شو میں بات ہوئی ہے تو اس کو کلریفائی کرنا بڑا ضروری ہے اگر اس کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا تو ضرور پاکستان ویپلس پارڈے کو سامنے لانا چاہیے حضرت صدیق صاحب آپ کا بھی بہت شکری ہے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بجلی کے ان بلوں کی جنہوں نے اب عوام کی زندگیاں نگلنا شروع کر دی ہیں آفٹر بریک بجلی کے خوش ربابلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں چند روز پہلے گجرانوالہ سے ایک دلخراش خبر سامنے آئی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بجلی کا بل زیادہ آنے پر تنازہ کھڑا ہوا اور اس کی شہریں کٹ کر اس کی جان لے لی انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان کے حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر نے اب باقاعدہ زندگیوں کو نگلنا شروع کر دیا اس تمام معاملے کے اوپر مسئلے کو سلجھانے کے لیے پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور پاکستان کے وزیر پانیوں بجلی ویس لغاری صاحب اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں کچھ کرزوں کو ری شیڈیول اور ری سٹرکچر کرنے کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کے اس بڑے معاشی بوجھ کا ذمہ دار کون ہے میاں محمد نواز شریف کی بات کریں تو وہ ہمیں ایک لوری سناتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دوہزار پندرہ سولہ سترہ وہ سنہرہ دور تھا جس میں بنیاد ڈال دی گئی تھی کہ پاکستان گروپ آف ٹونٹی جی ٹونٹی دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا لیکن آج کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت دراصل جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ پاکستان کا معاشی بیڑا غرق کرنے کی ڈالی گئی تھی انیس سو چورانوے دوہزار دو پھر دوہزار پندرہ میں جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس پاکستان میں لگائے گئے وہ کس طریقے سے پاکستانیوں کی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے لوگ اس نعرے کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ابھی آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے لگایا گیا تھا نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو دو سو یونٹ تک بجلی فری دی جائے گی لیکن لگتا یہ ہے کہ جنہوں نے دو سو یونٹ تک بجلی فری دینی تھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ دو سو روپے فی یونٹ وصول کیا جائے پاکستان کے عوام سے اس مسئلے سے نکلنے کا حل کیا ہے کون اس تمام معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے گفتگو کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں معروف صحافی صنعہ اللہ خان صاحب ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں عرشد ایچ عباسی ماہر ہیں توانائی پاور سیکٹر بجلی اور پانی کے شعبے پر سناؤلہ خان صاحب آپ سے شروع کروں گا یہ جو ہمارے وزیر خزانہ اور وزیر پانیوں بجلی بیجنگ گئے ہیں اس کا ایکزیکلی مقصد کیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی پاکستان کو کہا گیا کہ اپنے کرزے ری سٹرکچر کریں چائنہ کے ساتھ ورنہ ای ایم ایف کے ساتھ پروگرام بھی ڈول ڈرمز بن جا سکتا ہے بہت شکریہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ ریکویسٹ تو بہت پہلے کی تھی پاکستان نے چائنہ جانے کی لیکن وہاں پر کچھ صورتحال ہے سی تھی ان کو ٹائم اب ملائے تو گزشتہ رات یہ گئے ہیں اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو انرجی سیکٹر کا ڈیٹ ہے چائنہ کا پندرہ بیرینڈ ڈالر کا اس کو ری شیڈول کرانا ہے اس کو ڈیفر کرانا ہے اس کی پیمٹ پانچ سال کے لیے اور آج چینی وزیر خزانہ سے ملاقات ان کی ہو گئی ہے اس میں بقاعدہ ریکویسٹ یہ ڈال دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک یہ ریکویسٹ پر ریسپانس آتا ہے ابھی فوری طور پر تو چائنہ کبھی بھی ریسپانس نہیں کرتا اس پر ٹائم لگاتے ہیں اور اگر یہ ری شیڈول ہوگا تو جو بجلی کا ریٹ ہے اس پر ایک روپے سے لے کر تین روپے یونٹ تک فرق آ سکتا ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بجلی کی قیمت پر لیکن اس پیمٹ تو یہ کرنی کرنی ہے بعد میں بھی کرنی ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ جو کرز ہے کیونکہ یہ پیمٹس ہیں جو آپ نے سی پیک کے تحت یہاں پر پراجیکٹ لگائے ہیں پاور سیکٹر میں ان کی یہ بیسکلی جو پیمٹس ہیں جو سرکولر ڈیٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں ارشد اچھے بازی صاحب یہ بتائیے گا ان کو کہا جارہا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کی خطے کی زندگیاں تبیل کر دے گا اور پاکستان میں خوشحالی کا ایک نیا دور اس کا آغاز ہوگا اور آج یہ پتہ چل رہا ہے کیا آپ اگری کرتے ہیں یہ جو ڈیٹ ٹرپ کی بات ہوتی ہے یہ ڈیٹ ٹرپ ہے یا ہماری غلط منجمنٹ ہے جس طرح سے ہم نے معیدے کیے جب انیس سو چورانوی اور دوزار دو موہدوں پر ہم آلریڈی لٹیگیشن میں جا چکے تھے پتہ تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلاٹس جو ہیں یہ ایک سرہ سر گھاٹے کا سودہ ہے تو دوزار پندرہ میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی بہترین معیشت کی جی ٹوئنٹی میں جانے کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی یہ بنیاد کس چیز کی ڈالی تھی دیکھیں پہلے تو میں سناولہ کی بات سننا تھا بڑے گھور سے کہ اگر تین روپے یا پانچ روپے اگر اتنی ہی ویویٹ ملنی ہمیں تو یہ جو سی پیک کے انرجی پراجیکٹس ہیں جو کہ چار میجر ہیں اس سے میں کوئی خاص فرط نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی ان کا یونٹ تقریبوں میں اسی روپے پڑے گا پڑ رہا ہے تو اس کے مطلب چتر پہ آگا ستر پہ آگا کوئی فرط نہیں پڑے اب آتی ہے آپ بات آتی ہے آپ کے سوال دیکھیں چورانمے کے جو مائدے تھے اس میں شاید اتنا جتنی تو اس میں ہوئی ہیں وہ اکرادہ بات ہے وہ مالی عذاب ہوا لیکن دوہزار پندرہ کے جو مائدے ہوئے ہیں اس میں ہم نے سیکھا نہیں تھا کہ یہ کیسے مائدے کرنے چاہیے ہیں اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ یہ سی پیک کے انرجی پراجیکٹ انرجی پراجیکٹیں اس میں ہمارے ایک اور باقشاہ سلامت جو تھے انہوں نے ایل اینجی کے جو پراجیکٹس کی جو بھی چار پاپ لانٹ لگے ہیں چار ارب ڈالر سے دکریبن دس بلین ڈالر کیم گیس بھی لاچ ہوگئے ہیں دو بلین ڈالر اس کا سرکولر ڈیٹ ہے تو پہلے ان صاحب سے پوچھنا چاہیے جو بڑے پاکستان میں ایک بیکن اف انٹیگریٹی سنالو صاحب بھی جاگتے ہیں ان کا نام ہے وہ پہلے مینسٹر پٹولیم تھے پاہت بیندیر آدم تھے میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں میں ایک انجیریر ہوں جس کی بیسک فانڈیشن میتھامیٹک ہوتی ہے میں نے آپ سے جو باتیں کہیں یہ آپ نے ویریفائی کرنی یہ ایک فیگر ہے میتھامیٹکل فیگر ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو دوزار پندرہ کے کول کے پراجیکٹ یعنی کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے ایلین جی نے انہوں نے ہمیں مار کی اور یہ جو باتیں تھی کہ گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے بات تو نہیں سشم ہو دیا آپ بلکل غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرائیم ایسٹر دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاور پراجیکٹ نے پاور سیکٹر نے ایک کشکول بنا یہ ان کی اپنے الفاظ ہیں ایون ابھی اکنامک سببنٹ پر بھی یہ تھے وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس وقت شاید ہماری دوہزار تیرہ چودہ میں جو ہم نے پرویو ایک ایک بنائی تھی جسے کہتے ہیں ماسٹر پلان ہمیں دوہزار تیس چوبیس میں بیکسیم باتیس آر پینتیس آر چاہیے تھے اب پنٹالیس آر وہ جسے کہتے ہیں شیروں نے بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جی ایڈ کرتے ہیں پنٹالیس آر پنٹالیس آر کرتے ہیں اور دوسری یہ ایک اور کام بھی یہ ہوا ہے کہ جب سے انویشن آئی ہے سولر میں یہ بجلی انہوں نے مہنگی کرنے شروع کر دی آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے تحت یہ الیسٹرکیشن پر میں اس پنی جاؤں گا کیونکہ یہ کل بل آکے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان دس سال ابھی پوری اطرح دار کریں نا آپ کا بھی ماشیو کی طرح اٹنشن سپیم بڑا تھوڑا ہے اب بات یہ ہے کہ جب بجلی مہنگی تو دو سال کے اندر پاکستان میں ایک جو عام آدمی جو پڑا لکھا بھی نہیں ہے آپ یقین کریں اس بندے نے اپنی میں کہتا ہوں کہ کمیٹیاں ڈالی ہیں لوگوں سے ادار لیا ہے اپنی دیویوں کو زیور بیچیں اور سولر سسٹم لگایا اس کا کیا ایمپیکٹ ہو ہر مینے دس سے پندرہ پرشنٹ جو ڈومیسٹک کنزیومر ہیں وہ نیشنل گیٹ سے نکل رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ اسی رفتار سے نکلتے گے کمبرشل بھی ہیں تو یہ پنجاب کی جو چیف منسٹر ہے وہ بھی کہتی ہے پانچ سو یونٹ تک وہ کر رہے ہیں ہم سولر پر کیپیکٹو بھی کر رہے ہیں تو سکسٹی پرسنٹ بھی لیٹ تو یہ بھی گریٹ سے نکل جائے گی انڈسٹری جو بیچاری ہے جو سانس ہے لے رہی ہے تھوڑی بھوتی وہ بھی کہتی ہے سولر پر جائیں گی تو لینے والا کان ہوگا صرف کمرشل جو کہ آٹھ پرسنٹ ہیں تو اب جس لیول تک یہاں پانچے ہیں ایک بات لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے میکسرم میرے ایک فریس ہے اور وہ یہ ہے کہ نہ یہ نیتان یاؤو نے کیا نہ ہمارے ساتھ کا مزیراعظم مودی آیا ہے یہ ہم نے کام خود کیا ہاں البتہ ہم نے اس کو یہ موکہ ضرور فراہم کیا ہے کہ نرندر موزی صاحب یہ کہہ رہے کہ بھائی دیکھیں یہ ہم سے کیا لڑے گے یہ تو یہ گرگی مرگی ارشد اچھے باسی صاحب مرساتی رہیے گا بریک پہ جانا ہے مجھے بریک سے واپس تو وہ سلسلہ یہی سے جاری رہے گا سرولہ خان صاحب ابھی بریک سے پہلے ارشد اچھے باسی صاحب جو بتا رہے تھے کہ دس بلینڈ ڈالر کی ایلن جی امپورٹ کرنا پڑ گئی دو ارب ڈالر کا گردشی کرزہ ہے تو یہ تو حیران کن طور پر پاکستان وہ ملک ہے جس نے سات ارب ڈالر کا اب آئی ایف ایف کا لانگ ٹرم پلان سنتیس مہا کا لینے کے لیے اور جو پہلے تین ارب ڈالر کا ایس بی ای تھا یہ کل ملا کر دس ارب ڈالر ہے اس دس ارب ڈالر کے لیے عوام پر جس بے پناہ قسم کے ٹیکسس لگائے گئے ہیں جو مہنگائی بڑی ہے اس کی وجہ سے یہ دس ارب ڈالر جو کل ملا کر آئی ایم ایف سے لیا ہے یہ تو عرشد ایچہ باسی صاحب تو بتا رہے ہیں کہ دوزار پندرہ سولہ کے جو آئی پی پی کے معاہدے ہیں انہوں نے تو اس سے کہیں زیادہ پاکستان کو ڈیمیج پہ رہی ہے بلکل عبائی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا ایمپورٹڈ کول پر پاور پلانٹ کی ضرورت تھی آئیلن جی کے جو ایمپورٹڈ پلانٹ تھی ان کی ضرورت تھی اور عبائی صاحب جن کا نام لے رہے تھے میں تو اس وقت اس کو ابزرب کر رہا تھا اس وقت چیف پنیسٹر تھے شباز شریف صاحب جو آج مگر مچ کے آنسوب آتے ہیں کہ دو سو یونٹ تک ہم بڑا ریلیف دے دیں گے وہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو سچ بولیں گے تو مسائل سے نکل سکتے ہیں یہ اس وقت انہوں نے زور لگایا تھا کہ آلن جی کے دو پلانٹ کی بات ہو رہی تھی انہوں کا نہیں چار لگائیں گے آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب وہ پنجاب حکومت کے بھی پلانٹ ہے نا اس میں تو وہ اور واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو آج ہمارے کرائیسز ہیں اس کی وجہ یہ چار لن جی جو آر لن جی پاور پلانٹ ہیں اور کول کے جو پاور پلانٹ ہیں جو پنجاب میں لگائے گئے تھے امپورٹڈ کول کے آپ اندازہ کریں کراچی پورٹ پر وہ کولہ اترتا ہے اور تھرو آؤٹ پھر آکے پاکستان میں آتا ہے پوری گندگی پھیلاتے ہوئے تو یہ ذمہ داری تو ان کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سے نکلنا کیسے نہیں ہے وہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ پالیسی فیلئر تھا اور نظر آ رہا ہے اور ابھی آگے بھی اگر ان کے پاس یہ ہی ہے سلام علیہ خان صاحب کیا یہ بات درست ہے میں کچھ فگرز دیکھ رہا تھا کہ جو ایف پی سی سی آئی کے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا بائیس سو ارب کا ڈیفنس بجٹ ہے پاکستان میں اگر کوئی تنخید ہوتی ہے تو ڈیفنس بجٹ کے نام پہ ہوتی ہے لیکن کپیسٹی چارجز جو ہیں وہ چھبیس سو ارب پہ جانے لگے چھبیس سو ارب تو ابھی اس سال ہوں گے لیکن جو پچھلے سال کے فیگر آئے ہیں وہ تقریباً دو آزار ارب ہے اور اسے آپ حیران ہوں گے اس میں فارٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ جو پبلک سیکٹر کے پاور پلانٹ ہیں ان کے لیے ان کو بھی کپیسٹی پیمٹ جاری ہے لوگوں سے لے کر دے رہے ہیں وہ میں تھوڑے سے فیگر بتا دوں نیوکلئر کے جو پاور پلانٹ ہے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ گورنمنٹ اونڈ ہیں تو ان کو تقریباً ساڑھے چار سو ارب روپے کپیسٹی پیمٹ دی ہے جو تیس جون کو مالی سال ختم ہوئے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کول کے جو ہیں جو سی پیک کی ہیں ان کو سات سو ارب روپے اور یہ آگے آ جائیں تو ہائیڈل ہیں یہ اس میں بھی نائنٹی پرسنٹ گورنمنٹ کے ہیں یہ ٹو نائنٹی ہے تقریباً بیلین آر ایل این جی ہیں یہ سیونٹی فائی پرسنٹ حکومت کے ہیں پراجیکٹ ہیں تو یہ بھی تقریباً یہ بھی تین سو ارب روپے کے قریب ان کو دیئے گئے ہیں دو سو ارب اس طرح وینڈ ہیں وان سیونٹی فائیو ہے فرنس آئل کے ہیں اس میں بھی حکومت کے ہیں سکسٹی فائیو ہیں اور بگاس کا اور گیس اور سولر کے جو ہیں جس میں کچھ سرکاری شخصیات کے بھی پاور پلانٹ ہیں وہ ایک سو بارہ بیلین ہیں یہ تیس جون تک ہیں اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اگلے سال کے لیے تو اور یہ اگلے سال جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ سولر پر ڈیمانڈ ساری جا رہی ہے تو وہ یہ کپیسٹری پیمنٹ بھی بڑھے گی تو یہ چھبیس سو ارب تو آپ کہہ رہے ہیں یہی بتائیں ارشد ایچہ بازی صاحب حکومت بات کر رہی ہے سولرائزیشن کی پانچ سو یونٹ والوں تک کو سپورٹ کریں گے اور ویسے بھی لوگ تنگ آ کر سولر کے اوپر شفٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن جب وہ سولر پر شفٹ کر جائیں گے ہر بندہ اپنے لیے بجلی خود پروڈیوس کر رہا ہوگا یہ کپیسٹی چارجز تو پھر ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے جن کے پاس جن کے پاس نہیں ہیں یہ سولر پینلز نہیں ہیں جو سولر سسٹم کے اوپر نہیں شفٹ ہوئے ہوئے تو تمام بوجھ تو پھر ان سارفین پر بڑھ جائے گا حکومت اس کے حوالے سے کوئی سوچ رہی ہے کوئی پالیسی بنانی چاہیے اس پر دیکھیں یہ آپ نے بات ایسے کی ابھی بتا دو میرے دوستے وہ ابھی ریٹرائیڈ ہوئے گریٹ پنٹی وان سے ان کا بندہ دار آتا تھا تو ابھی آپ دو منہ پہلے انہوں نے کہا ایٹی فائیوٹ سالدہ میرے بس بیل آیا اور انہوں نے کہا جی میں سولر نہیں لگا سارتے کیونکہ میری چھت میری اپنی نی ایک سنواللہ صاحب کی باپ میں بڑی سی ایڈ کروں یہ جو سولر وینڈ نیوکلر اور ہائیڈو کی جو کے پیسٹی پیمینت ہے یہ اصل میں جو کنوب یا جتنے بھی ہم نے لگائے میں یہ وہ جو انویسمنٹ کی ہے یہ اس کا ریٹرم ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے اس کے پر کوئی پیسچہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ بلکل ایک ہم نے کسی سے پیسے لیے ڈونل لیے بینک سے لیے یہ جسٹیفائیڈ ہے نہیں تو نیوکلر تو سارے چائنہ نے لگائے نہیں لیکن ایک خبر تو یہ بھی آئی ہے نا کہ ایک ایک ایپی پی ایسا ہے جو پچاس ارب میں لگایا اور اس کو اب تک ساڑھے چار سو رب دیے جا چکے دیکھیں دیکھیں یہ میں میتھومیٹسی باگ کروں گا بات ہے ان کی یہ جو الان جی کے پاپ پراجیکٹس ہیں کول کے صحیح ہے کیونکہ یہ بیس روڈ نہیں ہوتا بیس روڈ مطلب یہ کہ جب آپ کی ضرورت ہے تب آپ چلائیں اب ہماری ضرورت نہیں ہے لوگ گرڈ سے نکل رہے ہیں بجلی مہنگی ہوگی ہے لوگ تو جو اصل کنزیومر ہے وہ تو بلو بھی بڑے دیان سے چلاتا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آکے ہماری کنزمشن یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ بجلی لینے والا کوئی نہیں ہو رہا آپ یقین کریں کہ آپ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں گی میں ہی بھائی کے مہینے میں مہینے کے مہینے میں جو جن لوگوں نے سورہ لگائے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے گھر کی ضرورت پور کی ہے بلکہ چھاسی ملین لاک یونٹ ملین یونٹ انہوں نے نیشنل گریڈ پر ڈالی ہے یہ بھی لوگ وہ کس ریٹ پہ ہے وہ انیس پہ پہ آپ دیکھیں وہ انیس پہ پہ ہے امپورٹڈ جو پول ہے وہ تقریباً اسیر پہ پہ ہے جو بڑے خوبصورت پرائیمیسٹر تھے جن کو آپ کے سامنے انہوں نے پارٹی بھی لانچ کی ہے وہ پینتیس پہ کی ہے اور جو امپورٹڈ جو لوکل کول ہے وہ بھی ہمیں پینتیس پہ کی ہے تو آپ بتائیں وینر کاؤن ہوا وینر وہ لوگ ہوئے ایک انپرڈ آدمی جو انیس پہ بھی نہیں بتا لیکن اس نے اپنا پیسہ صحیح منیج کی ہے منیج کرنے کے اس نے اپنے گھر کی اگرودی پوری کی ہے اور صاحب اس نے گریپ پہ ڈالیے یہ پائنٹ سمجھنے کی بات ہے بڑا بھریقی سے کہ پاکستان میں جب کسی بے شک بندہ انپڑھوں دیکھیں ملک ریاض کونسا پی ایج دی ہے ملندر بودی کونسا پی ایج دی ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں وہ بدکسپت بندہ ہوں تو کو فاؤنڈر ہوں انرجی ایکسنل سنٹر کا نسٹ کا اور انجنرسی پشاور کھو اس میں بدکسپت ہی کی کیا بات ہے نہیں نہیں وہ سال بعد مجھے خیال آیا اور آپ سب کوتا ہوں کہ یار یقین کریں ایکل کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے نسٹ میں کتے بڑے ریکٹر ہیں جی آپ سوچیں وہ لفتے جنرل کا پروفائل پڑھیں وہ سنٹر کچھے کبھی اپنے نام سنے کام اس کا تھا اس کا ایک ہی میں نے اس کا چارٹڈ کیا تھا اس کا کام ہی تھا 65 ملین ڈالر کا بھائی صاحب اکل صرف ڈی ایم جی افسران کے پاس ہیں جو کئی دیایوں سے پاور سیکٹر بھی چلا رہے ہیں پیٹرولیم سیکٹر بھی چلا رہے ہیں فینانس بھی وہ چلا رہے ہیں بی اے کل کے سی ایسس کر کے آ رہے ہیں سنہ اللہ صاحب بڑا مختصر سا مجھے تفسرہ کر دیں کہ ہمارے اہم وزرائیس و چین جا کر بیٹھے ہیں چین ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ہاں ایک سٹیبلیٹی لے کر آئے پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آئے اپنی سیکیورٹی صورتحال بہتر کرنے تاکہ انویسٹمنٹ آئے ہم چین کے اس مشورے پر تو لگتا عمل نہیں کر رہے چین ہماری ریکویسٹ کے اوپر عمل کرے گا یا خالی ہاتھ لوٹیں گے نہیں زیادہ چانسز ہیں کہ ہماری ریکویسٹ پر عمل کرے گا کیونکہ پہلے بھی کرتا رہا ہے چین کے اپنے بھی انٹریسٹ ہیں اور چین جو کرے گا اس کی کوئی قیمت بھی ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا دیرے دو فری لنچ وقت ختم ہو گیا سناؤلہ خان صاحب ارشد اچھبت بہت شکریہ پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ اپنے طور پر موجود ہے اور جو بڑھتے ہوئے بل ہیں جس قسم کے بل اس وقت لوگوں کو موصول ہو رہے ہیں اگر حکومت وقت نے توجہ نہ دی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سیاسی پارہ ہے وہ کتنا ہائے ہے اور یہ پارہ بہت بلند ہو سکتا ہے پھٹ سکتا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ